چٹنی بنانے کے لیے یہاں میں نے دھنیا لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے فوش کر لیا ہے اور یہ میں نے دیسی دھنیا لیا ہے جب ہم اسے ہاتھ سے رکھنیں گے تو اس میں بہت پیاری خوشبو آتی ہے اس کی پیچان ہے سفید نمک کالا نمک ہینگ اور اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ سوکھا دھنیا پیسا ہوا لیا ہے میں نے یہ گرین چلیز لی ہے آپ چاہیں تو اسے زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کی ماترہ کم بھی اور ایک میں نے آمی لی ہے جس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اور اس کا چھلکہ بلکل بھی نہیں اتارنا ہے کیونکہ سارا ٹیسٹ اسی چھلکے کا ہے تو میں آپ کو بنانا بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم ایک زار لیں گے اور اس میں یہ دھنیا ایٹ کریں گے اس کے بعد اس میں آمی ایٹ کر دیں گے اور مرچی بھی اس میں ڈال دیں گے اور ایک ایک کر کے سب ہی مسالے اس میں ایٹ کریں گے جو میں نے پہلے بتائی تھی اور اس کو گرائنڈ کریں گے سب ہی مسالے میں نے ڈال دیئے ہیں اس میں پانی نہیں ایٹ کرنا ہے اور آمی کو پسنے تک ہمیں سے گرائنڈ کرنا ہے جب اس کے اچھے سے سمودھ پیسٹ بن جائے تب ہی تک ہمیں سے گرائنڈ کرنا ہے اور دھنیا دھونے کے لیے آپ اسے جو ہے پانچ منٹ کے لیے پانی میں ڈوبو کر بھی رکھ سکتے ہیں اس سے اس کی ساری جو ہے گندگی نکل جاتی ہے اور یہ دیکھئے چٹنی پیسٹ چکی ہے سب ہی مسالے اس میں مل چکے ہیں اور میں آپ کو باؤل میں کر کے دکھاتی ہوں اس کا کافی اچھا پیسٹ بنا ہے پانی ڈالنے سے یہ پتلی ہو جاتی اس لئے ہم نے اس میں پانی ایٹ نہیں کیا ہے جب ہم نے دھنیا دھویا تھا تو اس میں ہی کچھ مونے پانی ہی مل جاتی ہیں اس کے لیے وہی کافی ہے تو یہ دیکھئے چٹنی کیسی لگی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ مجھے کمیٹ میں بتانا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا